چونکہ رمضان آ رہا ہے چند چیزیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ذکر کروں گی باقی آپ پچھلے سالوں کے لیکچرز دوبارہ سن کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں لیکن چند ایک یاد دہانیاں کسی کی شادی ہو کوئی فوت ہو جائے کوئی سفر ہو ایون روز مرہ زندگی میں بھی ہم جیسے کھانا پکانا ہے یہ کسی نے آنا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے یا موقع کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام آسن طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا تیاری نہیں کرتا ہیپ ہیزر کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور پہترین طریقے سے انسان اپنے جسم اپنی روح اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے اللہ ہی کرتا ہے لیکن ایک ذریعہ بنایا اللہ نے دلوں کی صفائی کا روح کی صفائی کا ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا تو ہمارا ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ دیکھیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اب تقویٰ کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں توبہ اور استخبار ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں اور آپ نیکیاں نہ کر سکیں کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اگرچہ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے لیکن اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں یاد رکھ تو ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائیں اور ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں بہترین طریقے سے تلاوت کریں بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک عامال میں مشغول ہو جائیں اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہو تو گناہ ہو کہ بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہو توبہ کے ساتھ داخل ہو تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دور لگ جائے ٹھیک ہے اور کہیں رکاوٹ نہ آئے رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے استغفار سچی توبہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب اللہ کی حضور توبہ کرلو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو سکو جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سو برتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں دن میں سو بار ٹھیک ہے پھر اسی طرح دعا کرنا دوسری چیز کیا ہے دعائیں کرنا خاص دعا کیا ہو کی رمضان کے آنے سے پہلے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری تکلیف پریشانی مسروفیت سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے کوئی اچانک حادثہ کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے کیونکہ باز وقت آپ دیکھئے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب طریقہ درہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگتے رہیں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ چھے ماہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے اور رمضان کے بعد اگلے پانچ مہینے یہ دعا کرتے اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں کتنا ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈت ہوئی آپ کے عزیز قریب ترین پیارے ہم نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے کام ہو اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لیں تیسری چیز اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا کیونکہ رمضان گرمی میں آرہا ہے جون میں آرہا ہے این گرمی کی شدت کا مہینہ اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں دل دل میں بڑی گرمی ہوگی بڑی پیاس لگے گی کاموں کا کیا ہوگا ایسا کیسے ہوگا ویسا کیسے لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے تو آگے خوف نہیں کریں پیچھے کے تجربے سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا لاسٹیئر بھی کرا دیا تھا اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا اس لیے خوشی سے رمضان کا استقبال کریں اور اس کا بھی عجب ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی اور جب کوالیٹی اچھی ہوگی تو پھر عجب بھی زیادہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید ہمارے لئے نازل کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر ممما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں اور تجربہ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہی ہوتا ہے تو اس پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ نے خوش ہونے کے لئے کہا وہ موقع آ رہا ہے خوش ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کہ قرآن پڑھنے کا سننے کا غور و فکر کا یاد کرنے کا تلاوت کرنے کا اور زیادہ ہمیں موقع ملے گا پھر اسی طرح چوتھی چیز رمضان سے پہلے پچھلے روزے قضا کر لیں کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے اگلے سال کے لئے نہ چھوڑیں ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا شابان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی یہیہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا کہ ان کے قضا روزے پورے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ میک شور کرتی کہ اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں تو شابان میں پچھلے جو بھی منسز وغیرہ کی وجہ سے یا بچوں کی پیدائش کی وجہ سے روزے چھوٹے ہو وہ اپنے پورے کر لیں کیونکہ شابان میں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو اس میں اگر قضا روزے رکھ لیے جائیں یا نفلی روزے رکھ لیے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شابان میں روزے رکھنے کی حر سے یا توجہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے جیسے حج پہ جاتے ہوئے ہم اپنے قرضے چکاتے ہیں تو اسی طرح رمضان آنے سے پہلے بھی اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے پانچویں چیز رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں خوب جانیں روزوں کے احکام کا پتہ چلائیں رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائیں اس کے لئے بہترین کتاب ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ کتاب آپ سے ہر ایک کے گھر میں ہونے چاہیے ہر شخص کے پاس اپنا پرسنل نصفہ ہونا چاہیے اور اس میں پورے رمضان سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جمع کر لیا گیا ہے ان کو چاہے آپ نے پچھلے سال پڑھا ہو اس سال پھر دوبارہ پڑھیں کیوں؟ دوبارہ تاکہ ساری چیزیں تازہ ہو جائیں اور کوئی چیز رہنا چاہے جیسے ایک طالب اللہ میں انتحان دیتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے آخر یعنی ساری رات میں پڑھتا ہے نیشن ہال میں دوبارہ موٹی موٹی باتیں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہے تاکہ کچھ چیز بھولے نہ تو ہم بھی کچھ بھولے نہ اور ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکے اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے اس کتاب کی خاص خصوصیت یہ کہ اس میں کرنے کی کام بتائے گئے ہیں احادیث بیان کرنے کے بعد یہ کہ کرنا کیا کیا چاہیے چھتی چیز رمضان کی آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نبٹا لیں کون سے کام ہنسے شاپنگ گروسلی سے متعلق اپنا راشن ڈال چاول کٹھے کر لیں خاص طور پر بیسن وغیرہ جو آپ نے پکوڑے بنانے ہیں کیونکہ اس کے بغیرے تو ہمارے ہمارے رمضان کا کونسپٹ ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے لئے بڑی مشکل کھڑی کرتے ہیں کیونکہ کھانے میں تو مزا آتا ہے لیکن اس کے بعد پیاس کا دور شروع ہوتا ہے جو روزے سے پہلے ہی ہوتی ہے اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پھر جب ہم تعلوت کی فوج کی طرح زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو پھر ترابی پڑھنے کے لئے ہمیں مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے ایسے کھانے تیار کریں ہم خواتینی کھانا ہے اپنے لئے بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے جن جل کا روزہ ہم بھی depend کرتا ہے ان سب کو ہم healthy food کھلائیں تاکہ ان کا روزہ بھی اچھا گزرے اور ہم بھی سست نہ پڑے تو یعنی ہر طرح کی تیار عید کے کپڑے بنا لیں سپائی بغیرہ کر لیں اور جو کام آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں مختلف عبادتوں میں ان کو پہلے سے ہی نبٹا لیں ساتھوی چیز گھر والوں کو دوستوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو رمضان کے احکام بتائیں یعنی اگر آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں خاص طور پر درست دینا جانتی ہیں تو اپنے قریبی حلقوں میں کچھ نہ کچھ اس کی تعلیم دیں یعنی اپنے گھر میں خاص طور پر اپنے بچوں کو لے کر کیا کریں وہ کتاب ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھیں ان کو احکام بتائیں اور باقی لوگوں کو آپ کتابیں دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر اجازت نہیں ہے اور گھر میں درست کرنے کی تو ایسا کام نہ کریں جو law of land کے خلاف ہو لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کتابیں دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے خود پڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ کے اس کی دھوہرائی کر لیں ٹھیک پھر اسی طرح رمضان اور رمضان سے متعلقہ اور جتنی بھی کتابیں ہوئیں یعنی یہ شہر و رمضان کے علاوہ دعا کی کتابیں جیسے قرآنی اور مسلون دعائیں ہیں یا کنستین ہے دعا کیجئے کتاب ہے اور اسی طرح صدقہ خیرات سے متعلق بہت سے لوگ زکاة نکالتے ہیں تو زکاة سے متعلق یا باقی جو بھی چیزیں ہیں آپ کے کرنے کی ان سے متعلق کتابیں خاص طور پر خرید کر خود بھی پڑھیں دوستوں کو بھی دیں اور مسجدوں کے مثلاً امام یا ایسے لوگ جو کمیونٹی میں کام کرتے ہیں ان کو بھی بطور طور پا دیں تاکہ وہ لوگ پڑھ کر پھر آگے لوگوں کو بتا سکیں کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کو یہاں کی بات میں نہیں کریں لیکن آپ نے دیکھو کہ بیک ہوم انڈیا پاکستان وغیرہ میں عموماً بہت مساجد ایسی ہوتی ہیں جس میں جو امام ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں بس تو حافظ ان کو قرآن تو پورا زبانی یاد ہوتا ہے لیکن مسائل وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا پھر لوگ رمضان کے مہینے آگے طرح طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بتا نہیں پاتے یعنی کہ درست رہنمائی نہیں ہو سکتی تو ایسی جگہوں پر کتابیں پہنچانے کا احتمام کریں یہ صدقہ جاریہ کی بہترین قسم ہوگی جو ابھی پڑھے گا یا آپ کی کتاب سے سنے گا وہ جو عمل کرے گا وہ سارا سواب آپ کو بھی ملے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی راشن وغیرہ کی تقسیم کریں یعنی غریبوں میں کھانا وغیرہ اگر یا تو رمضان میں روزانہ افطاری بھیجنے کا اگر آپ احتمام کر سکتی ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو سوکھا راشن جو ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹیں اور اگر آپ کے نزدیک کوئی غریب نہیں رہتا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے حصے کا یعنی کہ کنٹریبیشن دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے غریبوں میں راشن دیں کیونکہ یہ شہر المعاصلات ہے ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس میں انسان کو صدقہ حیرات بھی خوب کرنا چاہیے لیکن بعض وقت ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان شروع ہوگا تو صدقہ کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ جو بچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بعض وقت آدھا رمضان گزر جاتا ہے اور ان تک چیز نہیں پہنچتی تو اگر آپ ان کو کپڑا دینا چاہتے ہیں یہ راشن دینا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام بھی شابان میں ہی نمٹانے کی کوش کریں وہ کھائیں گے جب رمضان میں تو سواب مل جائے گا نا یا پہنیں گے رمضان میں تو سواب مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے پھر اسی طرح شابان کے مہینے میں اگر ہو سکے تو نفلی روزے وغیرہ رکھیں حضرت آشاء کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہمیں لگتا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں اور جب چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ رکھیں گے نہیں اور میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شابان میں رکھتے تھے یعنی شابان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ نے کبھی اتنے روزے نہیں رکھے اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کسی مہینے میں میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شابان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایے یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے عامال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں تو اس سے شابان کے روزوں کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے کہ عامال کی پیشی ہوتی ہے اور بعض علمائی کہتے ہیں کہ رمضان کی روزے فرض ہیں تو شابان میں آپ سنت روزے رکھتے ہیں نفل روزے رکھتے ہیں جیسے یہ جیسے فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دسویں چیز ہے قرآن کی تلاوت شابان میں کیا کرنا ہے قرآن کی تلاوت عام مہینوں سے زیادہ سلمہ بن کو حیل کہتے ہیں کہ شابان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے شہر القرآن قرآن کا مہینہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے عامر ابن بقیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شابان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کے لئے فارغ ہو جاتے تو بہت سے لوگ شابان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں وہ رمضان کو تو لوگ فارورٹ کرتے ہیں اس کی تو تیاری کرتے رہتے ہیں اور ماندی تیاری تو کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں خرید لیں کپڑے خریدیں عید کی کپڑے سلوالیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن اور نفلی روزوں سے ابوبغر بلکی کہتے ہیں کہ ماہِ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے شابان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کٹنے کا مہینہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہِ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے کہ ہوا چلتی ہے پہلے شابان کی مثال بادلوں جیسی ہے کہ پہلے ہوا چلتی پھر بادل آ جاتے ہیں اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے اور جس نے ماہِ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شابان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کٹے گا گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر آپ نے تیاری ہی نہیں کی پلاننگ ہی نہیں کی تو جب کام سر پر پڑے گا تو اس وقت آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے رمضان کے مہینے سے برپور فائدہ اٹھا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ أَسْتَغْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ جزاكم اللہ خیرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ